برڈمن بولتے ہیں آخر میں نے ہی تو سمیرے کو مارا ہے مجھے ہر وہ ایک چیز یاد ہے میں نے پہلے اس کو دو دن تک ہوا میں ہی لٹکایا کھانے کے لئے کچھ نہیں دیا بس پانی ہی پلایا اس کو کرنٹ دے دے کر تڑپایا پانی میں باہر باہر ڈبایا پر اس کو مرنے بلکل نہیں دیا ورنہ پھر مجھے مزانہ ہی بند ہو جاتا پھر میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہاں یہ کرنے میں تو سب سے زیادہ مزہ آیا تھا یہ کیسے بھول سکتا ہوں پھر میں نے اس کو جنگلی گتوں کے بھی چھوڑ دیا پر وہاں میں اس کو بچا نہیں پایا پر جتنا مجھے اس کو گتوں کے بھی چھوڑنے میں آیا اتنا باقی کسی چیز میں نہیں آیا گتوں کے سینکڑوں وار اس پہ ہوتے رہے اور مجھے مجھا آتا ہی رہا برڈمن کی ان سب باتوں کو سننے کے بعد مچسو کی سٹیٹ آف مائنڈ تو آپ سب گیس کری سکتے ہیں وہ کتنا پاگل ہو چکا ہوگا مچسو برڈمن کی طرف حملہ کرنے کے لئے بھاگتا ہے پر جیسے ہی برڈمن برڈمن کو مکہ مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی برڈمن اپنی گن جو ہوتی ہے مچسو کی طرف تان دیتے ہیں اور مچسو وہیں رک جاتا ہے برڈمن مچسو سے بولتے ہیں اگر تم تھوڑا سبھی اور میرے قریب آئے تو مچسو بولتا ہے تو کیا اگر تم اتنا ہی جاننا چاہتے ہو تو یہ لو برڈمن کیسا کہتے ہی وہاں مچسو کی سیملی یعنی کہ اس کے موم ڈیڈ اور اس کی بہن گانکوں ہاں پیر ہو جاتے ہیں برڈمن اپنی گن کا ایز ان تینوں پر کرتے ہیں اور جیسے ہی برڈمن کی گن کی بیم ان تینوں پر پڑتی ہے مانو آنکھ ان کی ندی بہنے لگتی ہے وہ تینوں وہیں گر جاتے ہیں اور برڈمن کچھ کر بھی نہیں پاتا برڈمن کی آنکھوں کے سامنے ہی برڈمن اس کی فیملی کو ختم کر دیتے ہیں برڈمن اس سب کے بعد تو بہت زیادہ پاگل ہو چکا تھا یہ سب اسے ایک بہت پورے سپنے کی طرح لگ رہا تھا جسے وہ جلد سے جلد اٹھنا چاہتا تھا پر یہ سب تو حسل میں ہو رہا تھا برڈمن اس سب کے بعد اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اور بینا کچھ سوچے سمجھے برڈمن سے لڑنے لگ جاتا ہے پر شاید برڈمن کی بات کو سیریس نہ لینے کے قارن برڈمن کچھ اس کا بہت پورا نتیزہ ملتا ہے برڈمن کے ایک سنگل وار سے برڈمن کے پیٹ میں بہت بڑا چھید ہو جاتا ہے برڈمن جب اپنی بڈی کو دیکھتا ہے تو درد کے قارن جوڑ جوڑ سے چلانے لگتا ہے اور ایسے ہی دھیرے دھیرے کر کے برڈمن کی آنکھیں اور سانس دونوں ہی بند ہو جاتی ہیں تیرہ اگست برڈمن ایک رہ سمجھ طریقے سے غائب ہو جاتا ہے ہاں میں کہاں ہوں مچسو تم کہاں کھو گئے تھے میچی کو تم یہاں کیا کر رہی ہو دیکھو مچسو اگر تم نے مجھے اس کے لئے یہاں بولا ہے تو میں جا رہی ہوں اور ہاں پرمن سے بولنا کہ میں نے اس کے لئے کھوکیز بنائی ہے تو وہ انبیٹیڈ ہے تم نہیں مچسو بولتا ہے ارے میچی کو سنو تو یہ بتاؤ میری موم ڈیٹ کھا ہے اور میری بہن اب مجھے پتا چلا کہ تم یہ سمیرے کی ٹکٹس یہاں کیوں لائے ہو مجھے جلانے کے لئے نا مچسو جب اپنے ہاتھ میں جسو میرے کی کونسٹ کی ٹکٹس کو دیکھتا ہے تو سڈنلی چونکس آ جاتا ہے کیونکہ اس میں دس مارچ کی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی جس میں وہ آلریڈی جا چکا تھا اور جب مچسو سارے پزلز کو ایک ساتھ رکھتا ہے تو اسے سمجھ آنے لگتا ہے کہ وہ ٹائم میں پیچھے آ چکا ہے اور تب جب سمیرے بلکل ٹھیک تھی اور وہ کہیں گائے بھی نہیں ہوئی تھی اور پرمن کے پیٹھ میں جو چھید ہوا تھا وہ بھی اب پلکل ٹھیک ہو چکا تھا مچسو ہے تو بہت بہت دھوپ پر وہ ایک بہت بڑیہ تھیوری لگاتا ہے کہ وہ کیسے برڈ مین کے ہاتھوں مارا گیا پر جیسے ہی وہ مرا ویسی وہ کسی اور ٹائم دیمنشن میں زندہ بھی ہو گیا پر وہ ایسے کتنی بار زندہ ہو سکتا ہے سو یہ پتا نہیں تھا پر اب اس بات کو لے کر اور شور تھا کہ سمیرے کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف مچسو ہی ہے وہاں بات کو سنبالنے کے لئے مچسو اس دن مچکو کے ساتھ سمیرے کی کونسرٹ میں چلا جاتا ہے اور جیسے ہی کونسرٹ ختم ہو جاتا ہے مچسو سمیرے کو ان کے گھر تک فالو کرنے لگتا ہے پر وہ کہاں تک اسے فالو کر سکتا تھا سمیرے کی مینجر آخر کار مچسو کو دیکھ لیتی ہے اور اسے وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتی ہے پر مچسو اتنی آسانی سے وہاں سے بھاگنے والا نہیں تھا مچسو مینجر کو بولتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتی ہیں کہ سمیرے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے صرف میں ہی انہیں مرنے سے بچا سکتا ہوں اور یہ سنتا ہی سمیرے کی مینجر وہاں گارڈز کو بلا لیتی ہے اور اس پر مچسو کو وہاں سے جانا پڑتا ہے پر مچسو ابھی بھی ہار نہیں مانتا وہ اس بار خود پرمن بن کر سمیرے کے کمرے میں ہی گھوز جاتا ہے پر وہاں پر سمیرے کو نہ دیکھ مچسو یعنی کی پرمن پرمن پھر سے گھبرانے لگتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں پھر سے میں لیٹ تو نہیں ہو گیا کہیں پھر سے برڈمن سمیرے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور تب ہی وہاں پر سمیر جوتی اپنے واشنوں سے باہر نکل کر آتی ہے کمرے کے کونے میں پرمن کو روتا دیکھ سمیرے تھوڑی سی آسچارے میں پڑ جاتی ہے مچسو آئی مین پرمن تم اس سمیں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو پرمن جب سمیرے کو اپنے سامنے پاتا ہے تو پرمن کے روتے ہو چہرے پر ایک بہت بڑی سمائل آ جاتی ہے وہ سمیرے سے جا کر چھپک جاتا ہے پرمن بولتا ہے سمیرے آپ زندہ ہے مجھے تو لگا تھا میں نے آپ کو فر سے کھو دیا ہے پر اب میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا چاہے دنیا کی کوئی بھی بری شکتی آپ کے سامنے آ جائے میں اسے اچھا مزا چکھانے والا ہوں بس آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا تب ہی سمیرے بولتی ہے پرمن یہ تم کیسی بات یہ کر رہے ہو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے پر تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کچھ بہت بڑی بات ہوئی ہے مجھے صاف صاف بتاؤ میں تمہیں ضرور سنوں گی مچسو کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ جاتے ہیں مچسو بولتا ہے آپ باکیوں سے کتنی الگ ہیں کوئی بھی مجھے سننے کے لئے تیار نہیں ہیں بس آپ ہی ہیں تم اتنی پریشانی میں ہو اور میں تمہیں سنوں بھی نہ اور میں تمہاری مدد بھی نہ کروں ایسا ہو سکتا ہے بتا پرمن کیا بات ہے اور جیسی پرمن سمیرے کو فیوچر کی بات بتانے والا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پرمن اگر کوئی بھی فیوچر کی بات کسی کو بھی بتانے لگتا تو ایک نیگٹیو سول پرمن کی جان لینے کو تیار ہو جاتی جیسے کہ آپ نے ابھی کلپ میں دیکھا جس کے بعد پرمن حد سے زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہیں پر بےوش ہو جاتا ہے سمیرے پرمن کو ایک دم سے ایسا بےوش دیکھ گھبرا جاتی ہے وہ چل سے چل ایمبلنس کو بلاتی ہے پر اس دن اوور ورک کے کارن وہاں کوئی بھی ایمبلنس نہیں آ پاتی اور اب سمیرے کی دماغ میں کچھ بھی نہیں سوز رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ وہ پرمن کے ساتھ کیا کرے اسے کیسے ٹھیک کرے تب ہی وہ سوچتی ہے کہ میں برڈمن کو بلا لگتی ہوں اور تب ہی سمیرے اپنے بیعت سے بارڈمن کو کانٹیکٹ کر دی ہے موسیقی